السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین آمین نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی سیدہ صفانہ بنت حاتم تائی رضی اللہ عنہ مزز اور سخی گھرانے کی بیٹی نام صفانہ والد کا نام حاتم بن عبداللہ تائی اور دادی کا نام اطبہ بنت افیف تھا یہ قبیلہ تیہ سے تعلق رکھتی تھی تیہ اسی سے تائی ہے اور یہ قبیلہ جو تھا یہ یمن میں آباد تھا حاتم اس کا سردار تھا حاتم تائی کے کسے سنے ہوگئے سخاوت وغیرہ کے تو اس نے قبیلے سمیت عیسائیت اختیار کر لی تھی کرسچن بن گیا تھا تو نوہ ہجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زیرے کے عادت ایک لشکر بھیجا تھا چھوٹا سا ان پر تو اس میں یہ لوگ بھاگ کر یعنی حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی اور باقی خاندان جو تھا یہ بھاگ کر شام چلے گئے تھے تو وہ جو بھگدر مچی بھاگ دوڑکی تو اس میں صفانہ جو تھی وہ الگ رہ گئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تو مسلمان اسے قید کر کے مدینہ لے آئے تھے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے تھی پھر آپ نے ان کو آزاد کیا پھر ان کے بھائی عدی جو تھے وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کیا دادی کا نام عطبہ بنت عفیب تھا جس نے اپنے بیٹے کو جود و کرم ورسے میں دیا اور وہ اپنے زمانے کا مشہور و معروف سخاوت کا پیکر بنا پھر سخاوت کا انصر صفانہ کو باپ اور دادی کی طرف سے ورسے میں ملا سیدہ صفانہ کی دادی کا مال تلف کر لیا گیا اس کے بھائیوں نے اس کا سارا مال غصب کر رکھا تھا ان کا اس کے مال پر عرصے دراست تک غاسبانہ قبضہ رہا پھر انہوں نے اونٹوں کا ایک ریورڈ اسے دے دیا جب وہ اونٹ صفانہ کی دادی کے ملکیت میں آئے تو اس کے پاس ایک ضرورت مند عورت آئی اور اس سے مدد کا سوال کیا تو اس نے مانگنے والی عورت کو ساری اونٹ دے دی یعنی وہ جو کافی عرصے تک کسی اور کے پاس تھے جب واپس ملے تو آگے پورے کے پورے صدقہ کر دیا ایک دفعہ صفانہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچی یہ اسی میں جو میں ابھی بتایا نا جو اس ایکسپیڈیشن کی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی کے ساتھ نصب کیے گئے خیموں میں دیگر قیدیوں کے ساتھ ٹھہرایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو وہ کھڑی ہو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا اور مجھے لانے والا غائب ہو گیا مجھ پر احسان کرے اللہ آپ پر احسان کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ کون آیا تھا اس نے کہا عدی بن حاتم آپ نے فرمایا وہ جو اللہ اور رسول سے بھاگنے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا اور آپ چلے گئے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر اپنا مطالبہ دھہرایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وہ مایوس ہو گئی اس نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی اختیار کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان کی سخاوت پر فوقیت لے گئی جب تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفانہ کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے صفانہ کو اشارہ کیا کہ آپ اپنا مطالبہ پھر پیش کر دو یعنی پھر آزادی مانگو وہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول والد فوت ہو گیا مجھے لانے والا غائب ہو گیا مجھ پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن آپ جلدی نہ کریں کوئی آپ کے علاقے کا قابل اعتماد شخص یہاں آئے تو مجھے بتانا یعنی اکیلی عورت کو میں ایسے نہیں بھیجنا چاہتا کوئی ریلائبل پرسن ہوگا تو اس کے ساتھ جا سکتی ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تشریف لے گئے تو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے آج اسے مطالبہ پیش کرنے کا اشارہ کیا تھا کہ وہ کون ہے اسے بتایا گیا کہ وہ علی بن نبی طالب تھے یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ میں بھی کتنی خیر تھی کہ خالقہ وہ ہی پکڑ کر لائے تھے اور پھر وہ ہی اس خاتون کے بیگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ تم آزادی مانگ لو یعنی آپ چاہتے تو وہاں سے پکڑ گئی نہ لاتے لیکن وہ ایک الگ فریضہ تھا اور یہاں ایک الگ اخلاقی رویہ تھا پھر وہ انتظار کرنے لگی چند دنوں کے بعد شام سے کچھ لوگ مدینہ منبرہ پہنچے ان میں کچھ افراد صفانہ کی قوم کے تھے جن پر اسے اعتماد تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کچھ میری قوم کے قابل اعتماد افراد مدینہ منبرہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لباس اور سفر کے لئے سواری مہیا کی اور سفر خرچ عنایت کیا تاکہ راستے میں اسے سہولت رہے پھر وہ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئی اور بالاخر اپنے بھائی عدی بن حاتم تائی کے پاس پہنچ گئی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ میری ہمشیرہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ اختیار کیا حالانکہ عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا عدی بن حاتم اور اس کے اہل خانہ صفانہ کے پہنچنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے عدی نے دیکھا کہ دور سے ایک ہودہ جن کی طرف آ رہا ہے ہودہ جو ہوتا ہے جو اوٹ کے اوپر وہ رکھتے ہیں نا پالان اور اور اس کے اوپر جو کبر کر کے پالکی جیسے ہوتی ہے اس میں ایک عورت ہے اور ہودہ جو ان کی طرف بڑھتا آ رہا ہے جب وہ قریب آ گئی تو عدی نے با آواز بلند کہا آہاں صفانہ میری بہن آ گئی وہ صفانہ ہی تھی اس نے غزبالود نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا ظالم بے درد تم اپنی آل اولاد کو لے کر رفو چکر ہوگے اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو بیار و مددگار چھوڑ دیا بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں عدی نے معذرت کی معافی مانگی بہن کو بھائی پر ترس آ گیا اور اسے معاف کر دیا جب سفر کی تکان ختم ہوئی تو اس نے ساری داستان بھائی کو سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے سلوک کے بارے میں بتایا صفانہ اور اس کے بھائی کا اسلام قبول کرنا صفانہ ایک عام عورت نہیں تھی وہ بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی بڑی عالم فازل اور فسیح و بلیغ تھی اس کا بھائی اس کی رائے پر اعتماد کرتا تھا اور اس کی بہترین سوچ بچار کا مددہ تھا ایک دن عدی نے کہا بہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو نے ان سے بات بھی کیا اور ان کے حسن سلوک کو بھی دیکھا ہے صفانہ نے کہا میرے لڑلے بھائی عدی ہمیں بہت جلد ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے اگر وہ نبی ہوئے تو ان کی طرف جل جانے میں ہمیں فضل اور شرف حاصل ہوگا اور اگر وہ بادشاہ ہوئے پھر بھی ہمارا ان کی خدمت میں حاضر ہونا فائدے سے خالی نہ ہوگا عدی نے کہا بہنا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو یہی میری رائے ہے عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے آپ کی روبرو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اس طرح ان کے بھاگ جاگ اٹھے اللہ تعالی سیدہ صفانہ بنت حاتم تائی اور سیدنا عدی بن حاتم تائی اور اپنا رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے آمین یارب العالمين ان کے والد اور بھائی اور ان سب کے بارے میں کچھ باتیں مزید بھی ہیں وہ آپ سے کروں گی فلحال بتائیے کہ اس واقع سے کیا سبق ملتا ہے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلو آپ نے تبلیغ صرف الفاظ سے نہیں کی معاملے سے کی ہے اخلاق سے کی ہے معاف کر کے کی ہے درگزر کر کے کی ہے کیا یہ اخلاق ہمارے اندر ہے جتنا زیادہ یہ اخلاق ہوگا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں گے اتنا زیادہ ہمارا دین کا کام پھیلے گا اتنا زیادہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بڑھتا چلا جائے گا صرف دل کو منانے کی ضرورت ہوتی ومن یو قشح نفسی فالائکہم المفلحون سواری دی خرچہ دیا اچھی عزت دی اور اس بات کو میک شور کیا کہ سیف ہینڈز میں ہیں انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جوہ جندر جاتی ہے جی استاذہ اس میں ہے نا کہ انہیں دو دفعہ مطالبہ کی اور پھر خاموشی اختیار کر لیا ملہب جب رسول اللہ ان کو جواب نہیں دیا تو یہ نہیں کیا کہ شوہ روز ان کے پیچھے پڑ گیا یا اس طرح خاموشی اختیار کر لی اور پھر جب تیسری دفعہ کھا گیا تو تب یہ نہیں کہا کہ میں آپ کہہ کہہ کہ تھک چکے ہیں تو جب تیسری دفعہ اشارہ کیا گیا تو تب بھی انہیں اپنا مطالبہ پھر اسی الفاظ کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ پھر انپیش کر دیا اس سے ایک بات ہی بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے خواب وہ آزادی ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے بعض اوقات ہم کوشش کر لیتے ہیں اور پھر ہم تھک جاتے ہیں یا ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا لیکن بہت سے کام one last try کے اوپر ہوتے ہیں جس کو انسان یہ سوچ کی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا اب میں تھک گیا ہوں اب سبر نہیں ہو سکتا اب مزید میں نہیں کر سکتا بعض لوگ سارے امتحان پاس کرتے جاتے ہیں کوئی ایک آخری پیپر چھوڑ کے اپنی ڈگری سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ پیئر ہوئے ہیں دو دفعہ ہوئے ہیں اب نہیں ہو سکتا مایوس تو مایوسی جو ہے وہ ترقی کے راستے بند کرتی ہے تیرا استاذہ جب ان کے بھائی نے معافی مانگی تو اب یہ نہیں کہا کہ تم نے میں سے اتنی زیادتی زیادتی کی مدد تو مجھے غلام کر کے چھوڑ آئے ہو بلکہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا یہ بھی کتنے بڑے دل کے بات ہیں میں یہ سوچی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے یعنی پچھلا واقعہ دیکھیں تو اس میں حسانہ اور اس میں صفانہ یعنی دونوں کے ساتھ جس طرح کا موقع ہے اس طرح کا حسن سلوک کر رہے ہیں اور مطلب اور بھی ہم اتنی مثالیں پڑھ دیں یعنی کوئی آپ نے کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی معاملہ کیا تو بدلہ لیں اور جاتی کریں یا کچھ بھی بہترین اخلاق مومن جو ہے وہ شار میں سے بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے جیسے جب وہ وہاں پہ قید ہو کے گئی تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے اور پھر اتنی ذہین تھی کہ اپنے بھائی کو اتنے پیارے انداز میں کہا کہ میرے لادلے بھائی تو بھائی بھی پھر اتنی امپریس ہوئی اپنی بہن سے کہ وہ بھی مسلمان ہوگی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک جگہ تو اپنے بھائی سے ناراض ہوئی لیکن دوسری جگہ جب بھائی نے ان سے رائے دی تو ان نے بہت اچھے انداز میں بھائی کو دی حالانکہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا اصلاح میں جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کرنے کا کام نہیں کرتے ہم اپنے بھائیوں سے بات بات پہ جگڑے کرتے ہیں اور پھر وہ لے کے رہتے ہیں بعض وقت کسی کو معاف کر کے پھر وہی باتیں یاد کراتے ہیں اس سے کبھی بھی وسائل ختم نہیں ہوتے اسلام علیکم میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ نون مسلمز کو دعویٰ کرنے کا کتنا اچھا حصول مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق اور یہ نہیں کہ ان کو پہلے اسلام کی کوئی تعلیمات بتائی جاری ہیں یا ان کو کوئی نصیحت کی جاری ہے بلکہ ان کے حقوق کا خیال کر کے ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام کی طرف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ بنت حاتم جو تھی ان کے والد جو تھے وہ حاتم تائی تھے جن کے کس سے مشہور ہیں صخاوت کے لیکن اس کی وہ صخاوت جو تھی اس کو قیامت کے دن کچھ فائدہ نہ دے گی کیونکہ نیت صحیح نہیں تھے نیت شہرت تھی کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں اس بارے میں مسلم احمد میں روایت آتی ہے عدی بن حاتم کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صلح رحمی کرتے اور فلا فلا کام کرتے تھے یعنی کس سے سنایا ان کی صخاوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا ایک مقصد تھا یعنی شہرت جو اس نے پا لیا اس نے اللہ کی خاطر نہیں کیا اسی طرح ابن جدان کے بارے میں آتا ہے کہ اس علیہ رحمی کرتا تھا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا تو کیا وہ جنت میں جائے گا تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب خبر لی خطیعتی احمد دین کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا وہ یہ سب کچھ دنیا میں دکھاوے کے لیے کرتا تھا تو مسلم ہو یا نان مسلم کوئی بھی ہو اگر انسان کوئی بھی نیکی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں پہنچے گا ان کا قبیلہ جو تھا وہ تیہ کہلاتا تھا توئے کے ساتھ اور ان کی طرف سے ملنے والے صدقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا وہ پہلا صدقہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے چہرے کھل اٹھے وہ قبیلہ تیہ کے صدقے کمال تھا جس سے تم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے عدی بن حاتم کے قبول اسلام کا واقعہ تھوڑی سے مزید تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے عرض کیا یہ عدی بن حاتم ہے میں کسی امان اور تحریر کے بغیر آ گیا تھا جب مجھے آپ کے پاس لے جائے گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ پہلے ہی صحابہ سے کہہ چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا پھر آپ کھڑے ہوئے تو ایک عورت اور ایک بچہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ سے کام ہے آپ ان کے ساتھ چل پڑے علاقہ عدی اپنے قبیرے کے سردار تھے تو ایک سردار کو چھوڑ کر آپ ایک عورت کی بات سننے لگ گئے اور ان کا کام کر کے بیٹھے اور اپنے گھر لے گئے ایک بچی نے آپ کے لئے تقیہ بچھا دیا جس پر آپ بیٹھ گئے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا پھر آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لا الہ الا اللہ سے کونسی چیز دور بگا رہی ہے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جانتے ہو میں نے عرض کیا نہیں پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرمایا تم اس لئے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اللہ سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو کتنے لوجیکل کوئسٹنز ہیں نا میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصارہ گمراہ ہیں عدی کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لئے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے پھر آپ نے مجھے حکم دیا اور میں ایک انساری کے ہاں بطور مہمان رہنے لگا اور آپ کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہونے لگا ایک دن رات کے وقت میں آپ کے پاس تھا کہ ایک قوم آئی انہوں نے اون کے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم لوگوں کے متعلق فاقے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار اور عطا کرنے والا ہے یہاں تک کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکیلی عورت اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ سے ہیرہ یا اس سے بھی زیادہ تک کا سفر کرے گی اور اس سے اپنی سواری کی چوری کبھی خوف نہیں ہوگا عدی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت قبیلہ بنو تیہ کے چور کہاں ہوں گے یعنی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا آمن ہو جائے گا اور یہ اسلام کی برکات میں سے ہے کہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی خیر آئے گی پھر اسی طرح عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے آپ کی بیست بہت ناغوار ہوئی میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنارے یعنی بغداد پہنچا اور کیسر کے پاس چلا گیا لیکن وہاں پہنچ کر مجھے اس سے شدید ناغواری ہوئی جو بیست نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر تو دیکھوں اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر سچا ہوا تو مجھے معلوم ہو جائے گا چنانچہ میں واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے عدی بن حاتم عدی بن حاتم کہنا شروع کر دیا یہ تھا ایک امپورٹنٹ شخصیت تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عدی اسلام قبول کر لو میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں یعنی تم جس دین پر ہو میں اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن رکھتا ہوں میں نے عرض کیا آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کے چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں آپ کے آگے جھوک گیا پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے کونسی چیز منع کر رہی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں یعنی تم غریب لوگ دیکھتے ہو کہ اسلام کی طرف آئے میں تو اس چیز سے تم رکتے ہو کہ تمہارے سٹیٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ انہیں عرب نے دھدکار دیا ہے یہ بتاؤ کہ تم ہیرہ شہر کو جانتے ہو میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں البتہ سنا ضرور ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرہ سے نکلے گی اور وہ کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا تواف کر کے آئے گی اور ان قریب کسرہ بن حرمز کے خزانے فتح ہوں گے میں نے تاجب سے پوچھا کسرہ بن حرمز کے خزانے یعنی مسلمان وہ فتح کر لیں گے اتنے دور تک پہنچے گی بات آپ نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز کے اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یہ قابل غور جملہ ہے اتنا مال خرچ کیا جائے گا دینے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرہ سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا تواف کر کے جاتی یعنی عدی کے زندگی میں ہی یہ سین انہوں نے دیکھ لیا کسرہ بن حرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا وہ اس خوج میں تھے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تیسری بات بھی بھکو پذیر ہو کر رہے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور موقع پر بھی جو تعلیم دی کیونکہ یہ صبح شام آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میری گردن میں سونے کی صلیب تھی کیونکہ عیسائی تھے تو آپ نے فرمایا عدی اس بطھ کو اپنے سے دور کر دو پھر میں نے آپ کے صورت برات کی آیات پڑھتے ہو سنا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن اگر علماء ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو اسے وہ حلال سمجھتے ہیں اور اگر وہ کوئی چیز حرام قرار دیتے تو اسے وہ حرام سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا نا عدی نے کہ ہم تو ان کو اپنا الہ نہیں سمجھتے کہا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ اگر وہ کوئی چیز حلال یا حرام کریں تو تم اس کو ویسے ہی قبول کرو کہ ہم یہ تو کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہی الہ بنانا ہے پھر اسی طرح ان کی معصومیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مذاہ بھی کیا تھا عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسوت تو میں نے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا لیا اور ان دونوں کو اپنے تکیہ کی دیچے رکھ لیا پھر میں نے دیکھا تو مجھے کوئی فرق واضح نہیں لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا تو آپ ہنس پڑے آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نیسے مرات رات اور دن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح احکامات سیکھے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں آپ نے فرمایا جو شکار وہ صرف تمہارے لئے رکھے اسے کھاؤ میں نے ارز کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں آپ نے فرمایا اگرچہ مار ڈالیں میں نے ارز کیا کہ ہم نیزہ پھینکتے ہیں تو آپ نے فرمایا نیزہ اگر جانور کو پھار دے وہ کھالو اور جو نیزے کے ارز سے لگے اس کو نہ کھاؤ یعنی سیدھا اگر لگے اور اس سے وہ بسم اللہ پڑھ کے اور اس کو ایک طرح سے حلال کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک غلام خدمت کے لیے دینا یا سائے کے لیے خیمہ دینا یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا یہ افضل تری صدقات میں سے ہے پھر اسی طرح کس طرح دین کے احکامات کو فوراں قبول کرنے والے تھے تبیم کہتے ہیں کہ ایک سائل عدی بن حاتم کے پاس آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا خرچ یا غلام کی قیمت کے بعض اسے کا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے سوائے زرہ اور میری خود کے کچھ نہیں خود جلوئے کی ٹوپی ہوتی میں اپنے گھر والوں کو لکھتا ہوں کہ تجھے کچھ دے دیں رابی کہتے ہیں تو وہ راضی نہ ہوا تو عدی غصے میں آگئے کہا اللہ کی قسم ہے تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا پھر وہ آدمی راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پر یہ عمل کرے یعنی بجائے اس کے کہ قصہ کچھ ہوں ہے نا کہ انہوں نے نہ دینے کی قسم کھائی پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں دینا بہتر ہے تو انہوں نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت سخی انسان تھے ایک آدمی ان کے پاس سو درم مانگنے آیا تو انہوں نے کہا تم مجھ سے سو درم کا سوال کرتے ہو حالانکہ میں ہاتم کا بیٹا ہوں اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہ دوں گا پھر کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو جو آدمی کسی کام پر قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ بہتری کسی اور چیز میں پائے تو پھر وہی کرے تو اس لیے میں سو کی بجائے چار سو درم دوں گا یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو دیا بلکہ کئی گناہ زیادہ کر کے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عدی کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی بہت قدردانی کرتے تھے عدی بن حاتم کہتے کہ میں اپنی قوم کی کچھ لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب کے پاس آیا وہ بنو تیہ کہ ایک آدمی کو دو ہزار دینے لگے اور مجھ سے عراس کیا میں ان کے سامنے آیا تب بھی انہوں نے نہیں دیکھا میں نے ان کے چہرے کے رخ سے ان کی طرف آیا انہوں نے پھر عراس کیا ہر طرف سے آتا کہ مجھے بھی دیکھیں اور مجھے بھی کچھ دیں یہ دیکھ کر میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ مجھے پہچانتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہنسے کے چت لیٹ گئے پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں جانتا ہوں جب یہ کافر تھے تم نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب انہوں نے پیٹ پیر رکھی تھی تم متوجہ ہوئے تھے جب انہوں نے احد شکنی کی تھی تب تم نے وعدہ وفا کیا تھا اور سب سے پہلا صدقہ جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چہرے کھل اٹھے تھے وہ بنو تیہ کی طرف سے آنے والا ہی تھا جو تم ہی لے کر آئے تھے اس کے بعد حضرت عمر ان سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے جنہیں فقر و فاقہ نے کمزور کر دیا تھا یعنی تمہیں میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور ان کے پاس نہیں تھا حالانکہ تم زیادہ کوالیفائے کرتے تھے ساری باتیں گن گن کر رکھی ہوئی تھی کہ تم کس لحاظ سے بہترین انسان تھے اور تمہارا قبیلہ بھی بہت اچھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں اگنور کیا آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا جیسے اگر گھر میں کوئی مہمان بچے آئے میں ہوں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو کیا اس کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچے پسند نہیں لیکن بچے اس وقت بہت شکوا کرتے ہیں آپ نے اس کو یہ چیز دے دی اور مجھے نہیں دیا اور میرے ساتھ یہ کیا اور پھر بعض بچے تو یہ جو سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سوتے لیں اس لئے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور پلان کے ساتھ خصوصاً اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو اس میں ایسے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں تو بعض وقت ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے رعایت کرنی پڑتی ہے کسی خاص وجہ سے کسی خاص ضرورت کی بنا پر اور اپنے کو پیچھے بھی کرنا پڑتا ہے اس میں یہ تھا کہ جیسے وہ بیٹی میں بیٹی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح ایکسپیرینس ہوگا اس بات کا اور یہ کبھی شیئر بھی کر سکتی ہے آپ سے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں ان بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیتی تھی اور جو الہدا کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے یا سٹاف ہوتا تھا یا جو ہم سب مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو ان کو میں زیادہ ٹائم بھی دے دیتی یا زیادہ توجہ دے دیتی تھی کیونکہ کام کی ضرورت ایسی ہوتی تھی لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کے دل بھی بڑے کیا اور اس سب چیز کو خوشی سے لیا لیکن جب سمجھ نہیں تھی زیادہ تو محسوس بھی کرتے تھے یعنی وہ بیٹیاں آپ کو زیادہ پسند ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اپنے پیاروں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ بھی کس لیے اللہ کی خاطر یا اللہ کے دین کی خاطر اچھا یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے حضرت عمر کو امیر المومنین کہا تھا ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن سلمان بن حسمہ سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطوط میں لکھا کرتے تھے من ابی بکر خلیفت رسول اللہ پھر عمر لکھا کرتے ہیں من عمر بن خطاب خلیفت عبی بکر تو سب سے پہلے امیر المومنین کس نے لکھا تو ابو بکر بن سلمان نے کہا کہ مجھ سے میری دادی شفا نے جو مہادرات علمہ سے تھی انہوں نے کہا عمر جب بازار آتے تو ان کے پاس بھی آتے تھے کیونکہ شفا جو تھی وہ تجارت کا کام کچھ کرتی پیچھ ہم پڑ چکے ہیں شفا بنت عبداللہ کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ عمر بن خطاب نے عراقین میں اپنے عامل کو لکھا تھا کہ وہ دو مضبوط اور شریف آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ میں ان سے اہل عراق اور عراقین کے بارے میں پوچھوں تو والی عراقین نے ان کے پاس لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم کو بھیجا تو وہ دونوں مدینہ آئے مسجد کے سہن میں اپنی سواری کو بٹھایا پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عمر ابن آس کو وہاں پایا تو ان دونوں سے انہوں نے کہا اے عمر امیر المومنین عمر سے ہمارے آنے کی اجازت مانگو تو فوراں اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہو اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن آس تمہیں یہ نام کیسے سوچا تم نے جو بات کی ہے اس کی ضرور توجیب پیش کرو انہوں نے کہا لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم آئے ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لئے اجازت طلب کریں میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے ان کا یہ صحیح نام رکھا ہے بے شک وہ امیر ہیں اور ہم لوگ مومن ہیں اسی دن سے خطوط میں یہ لکھا جانے لگا جی اب آپ کچھ کہنا چاہے تو فرمائیں ہم پڑھتے ہیں سیرہ صحابیات کے بارے میں کہ کس طرح ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی from ads of cream to cars are on the billboard تو وہ جو چیزیں کہ وہ کس طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں عدی بن حاتم عبدی بہین کو کہ بہینہ تم بتاؤ پوچھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسپیکٹ دے رہے ہیں حضرت صفانہ کو تو وہ والی جو چیزیں وہ تھوڑی لیکٹ کرتی ہے جس پہ ہم سب کو بول کرنا چاہیں بالکل جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ